Hello and welcome to DC Pataka میں ہوں رادنا آپ کے ساتھ بگ باوز کے گھر میں شہناز کورگل کو آخر کیوں ہے پرابلم ورڈ جیلس سے کیوں جب بھی کوئی شہناز کے سامنے اس ورڈ کا استعمال کرتا ہے تو شہناز پاگل ہو جاتی ہے گصے سے اور اپنا آپا کھو دیتی ہے ایسا ہی کرتی وہ نظر آنے والی ہیں آپ کو شنیوار کے بگ باوز کے اپیسوڈ میں بھی شہناز بہت بری طرح سلمان کے سامنے رونے والی ہیں بلک بلک کرونے والی ہیں اور جب سلمان ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گی مجھے گھر سے نکال دو یہ مددہ ہم already ڈسکس کر چکے ہیں لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ جیلت ورسی شہناس کو اتنی پرابلم کیوں ہے well دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ شہناس کورگل کی ہیمانشی کھرانہ سے کانٹوورسی ہوئی تھی پنجاب میں کافی پرانی کانٹوورسی ہے اور اس کانٹوورسی نے کافی سرکھیاں بھی بٹوری تھی اور ہیمانشی کو بگ بوز کے میکرز گھر کے اندر بھی لے کر آئے تھے اور شہناس کی وجہ سے ہی انہیں گھر میں لے کر آیا گیا تھا جس سے انہوں کے بیچ میں کانٹوورسی بنیں اور سرکھیاں بنیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ شہناس کورگل اور جب ہیمانشی کی یہ کانٹوورسی ہوئی تھی تب شہناس کے لیے ورڈ جیلس کو یوز کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے شہناس کو اس ورڈ جیلس سے اتنی زیادہ پرابلم ہے کیونکہ اس سمیں شہناس کا ماننا ہے کہ اس کانٹوورسی میں وہ صحیح تھی اور ہیمانشی کھرانہ غلط تھی اور شہناس کے لیے جیلس ورڈ کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ ٹیک وہ بگ بوز کے گھر کے اندر سے اب نہیں لے کے جانا چاہتی ہیں باہر ویل دوستو کیا آپ بھی شہناس کورگل کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس ورڈ کو سنتے ہی شہناس کورگل اپنے آپے کو کیوں کھو دیتی ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے دیسی پچاکا کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بوز سیزن 13 کی ہر ایک اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمیں سسکرائب کر دیجئے ہوں بیل آئیکن کو دوانا پلیز don't not forget bye guys